لیکن اس مرتبہ حکومت یہ تحقی ہے کہ کسی مسلمان کو جو ایاز سے ٹکٹ دینا تو ہم ظاہر بات ہے جب دینا تحقی ہیں چاہے وہ ہمارے ایاز خان صاحب ہو مندان سے ٹھوڑاکٹر مقصود چلدہ ہو ظاہر بات ہے وہ جس کو مناسب سمجھیں گے دیں گے اور جن میں بصیرت وہ لوگ دیکھیں گے سیاسی کام کرنے کی صلاحیت نمائندگی کی تو ان کو ٹکٹ دیا جائے گا تو ہم سب بھی اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ اس ملک میں اور خاص طور پر زلے بیدر میں ہماری تعداد کافی ہے اور ہم کو بھی نمائندگی کا حق حاصل ہونا چاہیے اس سے پہلے جو ہملے تھے انہوں نے جو ہے کوشش کی لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہر ہے تو یہاں نمائندگی کا بھی مسئلہ ہے کہ سب ہر مذاہب کے لوگ جیتے ہیں اور ان کا خیال کرنا بھی بہت ضروری ہے بہت دنوں سے یہ معاملہ بیدر میں نہیں تھا اور اب الحمدللہ ہوا ہے جیسے اسمبلی الیکشن میں علماء کرام بینگل سے خاص طور پر امیر شریعت اور مختلف علماء کو اس سلسلے میں ذمہ داریاں دیئے خاموش طریقہ سے الحمدللہ کام ہوا اور پھر برسل اقتدار کانگریس آئی اور اس معاملے بھی بہت زیادہ کوشش ہو رہی ہے کہ اس میں جہاں سے مسلم نمائندگی تے کی ہیں ہماری بھی سب کی خواہش ہے کہ مسلم نمائندگی ہونا چاہیے کبھی بھی ہماری مفتی عبدالغفر صاحب کو رڑی چلتی سمجھو اس کو ملندے نہیں ملندے اگر کچھ بھی معاملہ رہا تو انہوں خدم آگے بڑھا دیتے ہیں اور اگر کانگریس مسلمانوں کو ٹھٹی کرتی تو انہوں میرے کو بار 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 ہو رہے میں نہیں ٹھہرتا ادھر اس تاہید کرتے ہیں تو پھر انہوں اٹھائید کے کو چھوڑا لینے کی کوشش کرتے ہیں اب وہ ہارو جی تو الگ بات ہے مگر کوشش تو کرنا ٹھیک ہے اب جب بات کر رہی تو اس میں بھی ہمارے لوگ متفق ہو کر ایک نیک جذبے کے ساتھ آگے بڑھے اور جیسے مذائب کے سب لوگوں کا ملک ہے ویسے مسلمان بھی اس میں ایسا نہیں کہ بھیکاری ہیں کچھ بھیک دیئے تو جینے والے ہیں نہیں بلکہ اس ملک کی آزادی میں ہمارے عقابر بہت بڑی خربانیں دیئے ہیں یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم بھی اس میں ٹگٹ کا مطالبہ کریں آگے بڑھے حسانی کے ساتھ ہم ہمیشہ دیئے تو فبیہ آنے دیئے تو یہی معاملہ ہوتا ہوا رہا ہے شروع سے اب پھر ایک مرتبہ ہمارا کام تو ہے ایک مطالبہ کرنا کوشش کرنا اور اگر نہیں دیئے تو پھر اس کا انجام ہوں دیکھ لیں گے اس سے پہلے جیسے ہوا بسے ہوتا